عزرات محترم آپ کے سامنے سور اخلاص قلو اللہ شریف کی کچھ فضیلتیں بیان کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیع درود پیش کریں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمدین وعلی سیدنا مولانا محمدین مبارک وسلم صلات و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بری فضیلتیں ہیں اس کی برکتیں ہیں یہ صورت مانا کے حساب سے بہت یہ صورت الفاظ کے لحاظ سے بہت چھوٹی صورت ہے مگر مانا اور مطلب کے لحاظ سے بہت بہر بکراہ ہیں ایک مومن مسلمان اگر اس صورت پر عمل پیرا ہو جائے تو یہ اس کی ساری زندگی کے لئے کافی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائصہ صدی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے عائصہ سونے سے پہلے چار کام کر کے سویا کرو اس وقت تک نہ سو جب تک یہ چار کام نہ کرو حضرت عائصہ صدی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کن سے چار کام کہا اے عائصہ سونے سے پہلے پہلا کام یہ ہے کہ تم ایک قرآن مجید کو ختم کر کے سویا کرو دوسرا کام تمام انبیاء اور رسولوں کو اپنے سے اپنا شفاری سے بنا کر سویا کرو تیسرا تمام مومن مومنات کو اپنے سے رازی کر کے سویا کرو اور چوتھا ایک حج ایک عمرہ کر کے سویا کرو حضرت عائصہ صدی اللہ علیہ وسلم حضرت عائصہ صدی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹے سے وقت میں مقتصر وقت میں آقا اتنے بڑے کام کیسے ہو سکتے ہیں پورا قرآن مجید حج عمرہ وقت مقتصر ہے رات کا مقتصر حصہ ہے اس میں یہ کام کیسے ہو سکتے ہیں تباقہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ سونے سے پہلے تین مرتبہ کلولہ شریف پر کے سو جاؤ گویا تم نے قرآن مجید کو ختم کر لیا اے عائشہ سونے سے پہلے مجھ پر اور تمام نبیوں پر درود پر کے سویا کرو گویا قیامت کے دین شعر نبی تمہارے شفاق کریں گے اے عائشہ سونے سے پہلے تمام مومن مومنات کے لئے بخشش کی دعا کرو وہ سب تم سے راضی ہو جائیں گے اور سونے سے پہلے سبحان اللہ یہ تصویر پڑھ لو گویا تم نے ایک حج ایک عمرہ دا فرما لیا حضراتِ گرامی رات کے سونے سے پہلے صرف مقتصر وقت میں ہمیں یہ عمل کرنا ہے اور کتنی بری اس کی نیکیاں اس کا کتنی بری جو ہے اس کا ثواب ملتا ہے لیکن ہمیں فرصت کہاں ہے رات کا وقت ہوتا ہے ہم موبائل لے کر بیٹ جاتے ہیں رات ختم ہو جاتی ہے ہم موبائل کے اندر گانے بجانے کے اندر اتنے مزگول ہو جاتے ہیں کہ رات ختم ہو جاتی ہے لیکن حضرات یہ مقتصر وقت میں اگر ہم نے یہ عمل کیا تین مرتبہ کلو اللہ شریف پڑھا یہ ہم نے اللہ کا ورد کیا تو یقیناً بے شمار برکتی اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا حضراتِ محترم حضرتِ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دین رات ہر دین اپنی امت کے عذاب کے خوب سے بے چین رہتا تھا بے قرار رہتا تھا کہ میری امت کا کیا ہوگا لیکن جب جبرائیل علیہ السلام سورہ اخلاص لے کر آگئے اور سورہ اخلاص کو لے کر جبرائیل علیہ السلام آئے تب مجھے یقین ہو گیا کہ اس صورت کے اترنے کے بعد اللہ تعالیٰ میری گنے گار امت پر عذاب نازل نہیں کرے گا جو ہے خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضراتِ محترم اگر کوئی شخص سورہ اخلاص کو ہمیسہ پڑھتا رہے اس کی عادت بنا لے تو حضراتِ گرامی آسمان کے کناروں سے اس کے سر کے اوپر نیکیاں جو ہے اس کے سر کے اوپر نیکیاں نشاور ہوتی رہتی ہے اور جو سورہ اخلاص ہمیسہ پڑھتا رہتا ہے حضراتِ گرامی اللہ کی رحمت اس سخصوں کو ڈھاپ لیتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو نظرِ رحمت سے دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی بقصیر فرما دیتا ہے اور وہ سخص اللہ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کو عطا فرما دیتا ہے کتنی بری برکتیں ہیں کلو اللہ شریک کی لیکن ہمیں فرصت کہاں ہے کہ ہم مقتصر وقت میں کلو اللہ شریک پڑھ لیں حضرتِ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فجر کی نماز کے بعد دس مرتبہ سورے اخلاص پڑھ لے کلو اللہ شریک پڑھ لے تو وہ صرف کبھی گناہ کے قریب نہیں جائے گا چاہے شیطان کتنی کوشش کر لے مقتصر عمل ہے دس مرتبہ کلو اللہ شریک پڑھنا ہے وہ صرف کبھی گناہ کے قریب نہیں جائے گا تاہے شیطان کتنی کوشش کر لے حضرتِ مولترم کلو اللہ کی برکتیں کیا ہیں ایک شخص کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اس کے باپ نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا کیا دیکھا کہ اس کے بیٹے پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے وہ جہنم کے اندر ہے اللہ کے عذاب میں مقتلع ہے دوسری رات آئی اس کے باپ نے اپنے بیٹے کو آج پھر خواب میں دیکھا آج خواب میں دیکھا تو کیا دیکھا اس کا بیٹا جنت میں ہے اور جنت کے اندر پہل رہا ہے رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہے اس کے باپ نے اپنے بیٹے سے کہا ہے میرے بیٹے کل میں نے خواب دیکھا تھا تو عذاب میں مبتلا تھا اور آج میں نے خواب دیکھا کہ تو جنت میں تہل رہا ہے رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے تب اس کا بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے یقیناً میرے والی کل آپ نے جو خواب دیکھا تھا کہ مجھ پر عذاب ہو رہا تھا میں جہنم میں تھا لیکن اس کے بعد اسی قبرستان سے ایک اللہ کے نیک بندے کا گزر ہوا اس اللہ کے نیک بندے نے تین مرتبہ کل اور اللہ شریف پر کر سارے قبرستان والوں پر بخش دیا تو حضرات گرامی کہا ہے میرے والید اس کے تین مرتبہ کل اور اللہ شریف پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگوں پر عذاب ہو رہا تھا سب سے عذاب کو اٹھا کر سب کو جنت عطا فرما حضرات گرامی دیکھئے کل اور اللہ شریف کی کتنی برکتیں ہیں حضرت سحل بن سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سخ حضور کی بارگاہ میں حضر ہوا اور اس نے میرا آقا کی بارگاہ مرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا تنگ دستی کا ماحول ہے آقا ذریعہ ماس کچھ بھی نہیں ہے تنگ دستی کا سکار ہوں آقا کوئی وظیفہ بتاؤ تاکہ میں اس پر عمل کروں اور اللہ تعالیٰ میری اس انفلیسی کو دور کر دے میرا آقا نے کہا اے سخص میں تجھے ایک عمل بتاتا ہوں جب تو گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کر اگر کوئی نہ ہو تو میرا تصور کر کے مجھے سلام کر اور ایک مرتبہ قلو اللہ شریف پڑھ لے یہ عمل تو کر اس شخص نے یہ عمل کیا اس کا بیان ہے کہ میں نے یہ عمل کیا عمل کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے یہاں رسک کے خزانے کھول دیئے میں امیر بن گیا اور میں رسک میں اپنے پرسیوں کو پیسے دینے لگ گیا حضرات گرامی کتنا مقتصر عمل ہے قلو اللہ شریف کی کتنی برکتیں ہیں ایک مرتبہ میرا آقا نے فرمایا جو دس مرتبہ سور اخلاص پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے قریب میں تھے آقا کی بارگاہ میں ارزی کرتے یا رسول اللہ تب تو بہت سارے لوگ محل بنوا لیں گے تب میرا آقا نے فرمایا اے عمر رب کی عطا پر تعجب نہ کرو رب کی جنت بہت بری ہے روح زمین کے سارے لوگ ایک ایک ہزار مرتبہ سور اخلاص پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے جنت پر محلات عطا فرمائے گا حضراتِ گرامِ رب کی ہاں کون سی کمی ہیں کلو اللہ شریف کی کتنی برکتیں ہیں آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا جنگِ خندق کا موقع ہے میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز عدا فرمائی صحابہ کرام نے میرا آقا کی پیچھے نماز یہ فجر عدا فرمائی جیسے سورج نکلا تو صحابہ نے کیا دیکھا میرا آقا نے کیا دیکھا کہ سورج کی رسلی میں کمی دکھائی دے رہی روزانہ سورج نکلتا ہے لیکن آج سورج نکلا اس کی رسلی میں کمی ہیں صحابہ نے میرا آقا کی بارگاہ میں عرض کی آیات صلی اللہ علیہ وسلم آج سورج نکلا ہے اس کی رسلی میں کچھ کمی دکھائی دے رہی ہے دنلاسہ جو ہے نظر آ رہا ہے میرا آقا نے کہا کوئی بات نہیں میرا آقا نے دو رقعات نماز عدا فرمائی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے میرا آقا نے کہا جبرائیل آج سورج نکلا ہے تو اس کی روسنے میں کمی دکھائی دے رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک صحابی ہے جن کا نام ہے معاویہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا مدینے میں ان کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی جنازے میں اللہ نے فریشتوں کو بھیجا ہے اور فریشتوں کی پہنوں کی وجہ سے آج سورج کی روسنی میں تبدیلی نظر آ رہی کمی آ رہی ہے میرا آقا کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنے صحابی کی نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں کہاں ہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ٹھوکر ماری جو جنازہ مدینے میں تھا میرا آقا کے قدموں میں حضیر ہو جاتا ہے حضرت جبرائیل میرا آقا نے سامنے جنازہ آ گیا اور اس جنازہ جنازہ میں فریشتوں کی دو صفحے تھی ایک صفح میں ستر ہزار فریشتے تھے حضرت جبرائیل جب نماز جنازہ ختم ہو گئی میرا آقا نے جبرائیل سے کہا ہے جبرائیل میرے اس صحابی کو اتنا بلند مقام کیسے مل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تعداد میں فریشتوں کو ان کی نماز جنازہ میں بھیجا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ارزو کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابی کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی وقت ملتا اقلو اللہ کی تلاوت کرتے ہیں جب بھی وقت ملتا سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں بس سورہ اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ انام عطا فرمایا کہ ان کی نماز جنازہ میں اللہ نے فریشتوں کو بھیجا ہے حضرات گرامی مقتصر صورت ہے لیکن اگر ہم عمل کریں گے اور اس کا ورد کریں گے اللہ تعالیٰ بے شمار برکت ہمیں عطا فرمائے گا السلام علیکم